اس سے پہلے ابھی ہم نے اہم معاملات کے اوپر ڈسکشن کی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایس ای ایف سی کے حوالے سے فیڈل منسٹرز پروینچل منسٹرز اچیف منسٹرز اور سرکاری افسران چاہے وہ صوبے کے ہیں چاہے وہ وفاق کے ہیں اور فوجی افسران مل کر ایک متحد تیم کی طرح اس کے اوپر شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور میں اپنی طرف سے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ حالیہ ہفتوں اور دنوں میں مجھے سعودی ریبیا میں جانے کا موقع ملا دو مرتبہ رمضان شریف میں اس کے فوراں بعد ابھی میں یو ای سے ہو کے آیا ہوں اور پھر دوسرے ممالک کے جو زومہ ہیں وفود ہیں میری ان سے مراکاتیں ہوئیں اور مجھے بہت خوشگوار حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ایسا اپسی کے حوالے سے بہت اعتماد کا اور یقین کا اظہار کیا یہاں تک کہ بعض زومہ سے جب بعض منصوبوں کی بات ہوتی تھی تو انویریبیلی وہ مجھے کہتے تھے کہ وزیراعظم آپ کا کیا آپ کا سسٹم ہوگا میں نے کہا کہ ایسا ایف سی کچھ خود ایسا ایف سی کا خود ان کو نام اصبر ہو گیا تو ایک ایسا ایک محول دو ہزار بائیس تئیس سے پہلے اور دو ہزار بائیس تئیس میں ایسا ایف سی نے جنم لیا پوری ارک ریزی اور ڈیویٹ کے بعد اور ایک قانونی شکل اختیار کی تو اس وقت بعض خدشات کا ایزار کیا جاتا تھا میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ حقیقت تھی لیکن جون جون وقت گزرتا گیا ایسا ایف سی کی افادیت اس کی ایفشنسی اور اس کی اچیومنٹ نے تمام ناکدین کے زبانوں پر تالہ لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس زمانے میں ایس ایف سی کے حوالے سے اس انشیوٹیف کی برپور تائید کی تو میں دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ آج ایس ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں صوبائی ایپی ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ بلوشتان ہے چاہے وہ صوبہ سندھ ہے سب ہی ایس ایف سی کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں وفا کی حکومت پوری طرح یقصو ہے اور ابھی جو سعود ایریبیا سے اور یو ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالوں سے منصوبوں کی اوپر تو ان کا مکمل ان کا اس کے اوپر وہ یقصو ہیں کہ یہ ساری کی ساری انویسمنٹس ایس ایف سی کے ذریعے ہوں گی میری یعنی ایس ایف سی کے لیے لیٹریلی فلیبرگاسٹڈ ابھی چند دن پہلے ایک جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں ان کو سی ایف کر رہا تھا تو ان میں دو تین اس میں ان کے انٹرپنیورز تھے ایک اگرکلچر کے ایک دور تھے تو ان نے کہا کہ پرائم ایسٹر ہم اب آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو ایک نے کہا کہ اس ایف سی تو نا یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خالی برادر ممالک نہیں دوسرے ممالک بھی ایس ایف سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لیٹ اس ریزولف ٹوڈے تو 江ller ان کے حوالے ہوگے من قائل پاکستان انہcede ت Czech نفسی پاکستانی پار 그만 چاہوالے پار سی پارہ پارٹی سبر sama پارے پار xi پاس میں دو تین باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں پہ بات نہیں ہے راز نہیں ہے کہ ہماری جو جو کپیسٹی ہے پروفیشنلزم کی ایکسپرٹس کی اور ہائیس کوالٹی انپوٹ کی اس کا بہت بڑا فقدان ہے اور اس کے لیے مجھے بعض اور وزارتوں کو اب میں نے ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ کلیرلی کہا تھا کہ آپ آپ دیریکٹلی ایکسپرٹس جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ان کو آپ ایمبیڈ کریں گے آپ کنسلٹنز ہائر کریں گے اور میں بہت جلدی ان سے فیڈبیک لینے والا ہوں ہم نے خود اس حوالے سے بڑی شروعات کی ہیں مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی سو فیصد ڈیجیڈائزیشن کے لیے ہم نے مکینزی کو ہم نے ہائر کی کر لیا ہے اور وہ کام ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے اور اس کی جو جو اس کا جو بیل ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے رہی وہ ایک ادھارہ ہے کر انداس وہ پے کر رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہم ایک مل گیا اور ہم نے ان کو انہوں نے فنینس کر دیا اسی طریقے سے اب سعودی عربیہ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو واہ شگاف الفاظ میں کہا کہ ہم ہر طرح آپ کے لیے مدد کے لیے تیار اور سرمایہ کاری کریں گے لیکن مہربانی کر کے آپ کی جو فیزبلیٹیز ہیں دوست بھی بینکبل بینکبل پروپوزیشنز ہو جس میں ہائیس کالیٹی انپٹ ہو کتنا ریٹ آف ریٹرن ہوگا کیا کیا اس میں اس کے رسکس ہیں یہ اگر آپ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے تو پرائیم ایسٹر ہم حاضر ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جری قوم اتنی جری قوم جس کے حد و حساب نہیں ہے کہ یعنی وہ وہ کام کر دیا کہ جو کچھ سوچ سکتا تھا ایک ایڈمی قوت پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بن گیا تمام تر مشکلات اور ہاکس آئیس فوکس کر رہی تھی پاکستان کے اوپر اور اس کے باوجود اپنا سائنس دانوں نے سیاست دانوں نے بیروکریٹس نے افاج پاکستان نے مل کر وہ کام کر دیا جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا تو اگر ایڈمی طاقت بن سکتے ہیں ان تمام مشکلات اور ان تمام یعنی دریاء عبور کیے تو ایک ذریع ملک پاکستان اس کی پیداوار کو دگنا تگنا کرنا کیا مشکل کام ہے ایک ایسا پاکستان جہاں پر انجینئرز ہیں بینکرز ہیں سائنٹس ہیں وہاں پر انڈسٹری کو پرموٹ کرنا کیا مشکل ہے ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا کیا مشکل ہے جہاں پر ساٹھ فیصدی عبادی نوجوان نصر پر مشتمل ہو ان کو آئی ٹی ایکسپورٹس برانا اے آئی میں ان کو ٹویننگ دلوانا اور پاکستان اور پاکستان کے باہر عزت اور وقار کے ان کو ان کو مواقع مہیا کرنا اپنا کمائی کرنے کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے یہ ہمارے مائنز اور منوالز ابھی میں چھوٹی میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا اور یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے حقیقتی ہے کہ کرو نہیں اور کھر بھو روپے کے خزانے یہاں پر دفن ہیں پاکستان میں چاہے وہ کیپی ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ اپنے شمالی علاقے ہیں گلگت بلکستان ہے ازاد کشمیر ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے یعنی اگر ہم نے اس میں کوئی اچھیف کیا ہے تو ایک چیز اچھیف کی ہے جرمانے ہم نے بھرے ہیں تعوان ادا کیے ہیں اور قوم کے لیے جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا قوم کو ابھی تک فائدہ نے پہنچا اب آکے الحمدللہ ریکوٹک کا ایک پوری بلوچستان کو ان بورڈ لیا فائدل گورنمنٹ سب نے مل کر اتفاق کیا اور وہ ہم نے اچھیف کیا اور اس میں ٹوٹل کریڈ جاتا ہے ایسے اپسی کو اور ایسے اپسی صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے یہ بلوچستان کی چیز منصر شامل ہے ان کی حکومت شامل ہے فائدل گورنمنٹ شامل ہے اپنا گزراء شامل ہے کابینہ شامل ہے اینڈ چونچو فوت اسی طریقے سے اب الحمدللہ کئی جوبوں پر ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں تو اب اگر یو ای نے مہربانی کر کے دس ہرب ڈالر کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا ہے اسی طرح سعودی عرب کے جو کران پرنس ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ اور وہ تیار ہے اب اگر تیاری اب ہماری طرف سے اب ہونی ہے ان کے طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے یقین کاری ہونی ہے اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو مجھے پوری محید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے فائدل گورنمنٹ ہماری کی کیبنٹ پوری طرح اور افسران پوری طرح اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے اور جو اس بارے میں اس حوالے سے کام کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے چاہے وہ سوائی حکومتیں ہیں ان کی سربران ہیں یا وفا کی حکومتیں ہیں اور جو اس معاملے میں میں اب لیتولان سے اور ماضی کی طرح اکتاڑ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں موجود لفظ نہیں ہے یعنی لازی نس دکھائے گا تو ہی اس نوٹ پارٹ آر ٹیم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا راستہ ہے واحد راستہ ہے تو بلد پاکستان and make پاکستان like what our forefathers had perceived and thought about and had dreamt about قائد حضرت قائد عاظم حضرت علامہ اقبال کا جو خواب ہے ان کے جو فرمودات ہیں اس لاج رکھنے کے لیے آج عمل کرنے کا وقتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک آگسٹ اسیملی ہے پورے پاکستان کے سیاسی زمان موجود ہیں اور پورے پاکستان کے بیروکریٹس ہیں موجود ہیں اور پاکستان کے سربراہ ان کی ٹیم موجود ہیں اب ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہے شوانہ روز اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نہ صرف پاکستان اپنا کھوے مقام حاصل کرے گا اور غربت بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا میں نے ابودابی میں جب کہا کہ آج ہم کشکول توڑ رہے ہیں میں اپنے یہاں پر آیا ہوں بھائی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں میں نے پبلک میٹیم میں کہا تھا یہ آئی ٹی کی وہاں پر کانفرنس تھی یقیناً اس کی گونج محل میں پہنچی ہوگی اور جب میں نے ان سے بات کی انہوں نے ایک سیکنڈ میں لگایا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آپ بتائیں کہ کتنی سرمایہ کاری ہم کریں میں نے کہا جی جو آپ کے ان کا دس بلین میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی now it's all up to us آپ کی خدمت میں میں درخواست گزار ہوں کہ آئیں ایک قوم بن جائیں اور دن رات محنت کریں شبانہ روز محنت کریں خون پسینہ بھائیں ایٹمی طاقت کی طرح پاکستان کو ایک معاشی خوشالی ترکی کا ایک ایٹمی ملک بنا دیں اس وقت حالت کیا ہے ہماری کہ وفا کی حکومت یعنی جو بنیادی جو ہماری جو ذمہ داری ہیں ادا کرنے کے بعد ایک دھیلہ نہیں بچتا کہ ہم ترکی اور خوشالی کے پروگراموں کو اپنا ان کو پر عمل کریں عمل کرنے تو دور کی بات ہے ان کو کنسیب نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو وفاق کو مل کر چلنا ہے یہ روکی سوکی ہم نے اکھٹی کھانی ہے اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائیوں نے بانٹ کے کھانی ہے جب چار روٹیاں ہوں گی تو ایک ایک روٹی سب کھائیں گے جب دو ہوں گی اور جب آٹھ ہوں گی اور دس ہوں گی خوشالی اور ترکی ہر طرف پھیلے گی اس کے لیے قربانی محنت محنت اور محنت یہ کھٹن سفر ہے پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں کے بغیر اس کی خجبو باغ میں اس کی محک کبھی نہیں جا سکتی جب تو وہ کانٹوں سے نہیں گزرتا تو اگر ہم نے ترقی اور خوشالی کی محک باغ کی طرح پاکستان کے باغ میں ہم نے پہچانی ہے تو کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں دے چکتا موسیقی موسیقی